موسیقی 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 فورن پلیئرز کا جو ہے وہ اتنا زیادہ پتہ نہیں ہے کہ کون کس وقت آ رہا ہے اور کون کون آویلیبل ہوگا پہلے گیمز میں تو یہ ہماری سیف ایک فین نالج کی بیس پہ ہم ایک جو ہے وہ پلینگ الیون پریڈٹ کریں گے اور آپ بھی ہمیں بتائیے گا کہ آپ کون سی پلینگ الیون دیکھنا چاہتے ہیں اسلام آباد کے پہلے گیم میں تو جو ان کا سکورڈ ہے اس میں اگر ہم دیکھیں تو ان کے پاس جو فورن پکس ہیں وہ تو بہت ہی اگر میں یہ کہوں کہ ان کی جو فورن پکس ہیں وہ باقی سارے ٹیمز کے مقابلے میں سب سے سٹرونگ ہیں تو یہ غلط نہیں ہوگا کیونکہ اگر آپ ان کی فورن پکس صرف بیٹرز میں اگر ہم بیٹرز کو دیکھیں تو اس میں ان کے پاس ایلکس ہیلز ہیں جو کہ شروع کے کچھ گیمز مس کریں گے تیسرے یا چوتھے گیمز سے جو ہیں وہ صحابہ یونیڈیٹ کے لیے اویلیبل ہوں گے اور پورا ٹارنمنٹ کھیلیں گے رسیو انڈر ڈیوسن جو ہیں وہ مہین علی کی ریپلیسمنٹ لی ہے اب پہلے تو آپ یہ دیکھیں کہ مہین علی ایٹسیلف is a big name اس کے بعد جو ان کو ریپلیس کر رہا ہے کیونکہ مہین علی جو ہیں وہ انگلینڈ ٹیم کے ساتھ بزی ہوں گے بنگلالے سیریز میں تو ان کو ریپلیس کرنیں گے رسیو انڈر ڈیوسن اور رسیو انڈر ڈیوسن جو ہیں وہ ساؤت ایفریقہ کے ون آدھے ٹاپ پلیئرز ہیں کرنٹ کرکٹ سیٹ اپ میں اور وہ شروع کے آرٹ سے ساتھ سے آرٹ گیمز کے لیے اویلیبل ہوں گے تو جو لوگ نہیں جانتے وہ یہ کہ یہ ٹاپ آرڈر کے بہترین بیٹر ہیں ساؤت ایفریقہ کے بہت اگریسیف کھیلتے ہیں بہتی کالٹی کے بیٹر ہیں اور یہ جو ہے وہ ٹیپکلی جو ایک ٹی ٹونٹی کے جو بیٹر آج کل ہوتے ہیں جو اسے مار دھار پہ بلیب رکھتے ہیں یہ اس طرح کے بیٹر نہیں ہے یہ پروپ پر ایک سٹائلش بیٹر ہیں جو اٹیکنگ کرکٹ بھی کھیل سکتے ہیں اور جاگر تھوڑا سا سلوڈاون کرنا ہو یا تھوڑا سا اینکرنگ رول اگر کرنا ہو تو یہ وہ بھی کر سکتے ہیں اس کے بعد بیٹرز میں پال سٹرلنگ اسلام آباد کے لئے انہوں نے بہت ہی بہت ہی اگریسیف سٹارٹ دیئے ہیں اندہ پاور پلے جب وہ ایلکس ہیلز کے ساتھ انہوں نے پچھلے سیزنز میں اوپن کی ہے تو بہت دفعہ ایسا دیکھنے کو ملا ہے کہ یہ جو ہیں اتنا ریپیڈ سٹارٹ دیتے ہیں کہ بائی در ٹائم جب پاور پلے ختم ہوتا ہے تو آلیٹی اسلام آباد کا جو ہے وہ فیفٹی اب آف سکور ہو چکا ہوتا ہے بہت ایک دفعہ تو ایسا بھی ہوا تھا کہ وہ سکسٹی سیونٹی تک پہنچ گئے تھے اندہ پاور پلے تو اس کے بعد جو ہیں وہ کال ان منرو ہیں یہ بھی اگریسیف اوپنر ہیں لیفٹ ہینڈر ہیں نیو جیلینڈ سے ان کا تعلق ہے اور آج کے لئے میڈل آرڈر میں بھی کچھ گیمز کھیلتے رہے ہیں اب جو جو لوگ یو ہی کی لیگ کو فالو کر رہے تھے ابھی جو ہوئی ہے ریسنڈی اس میں جس ٹیم نے فائنل کھیلے تھا ڈیزرٹ وائپرز وہ اس کے کپتان بھی تھے کال ان منرو اور کافی اگریسیف جو ہیں وہ اوپنر ہیں اور کافی ارسیس اسلام آباد کے ساتھ بھی ہیں جن گیمز میں ایلکسیلس اویلیبل نہیں ہے مجھے ایسا لگتا ہے کہ یہ جو ہیں وہ اوپننگ میں جو ہے وہ انکلوڈ ہوں گے پلینگ الیون میں اور پال سٹرلنگ اور کال ان منرو کا جو ہے وہ ایک اوپننگ پیر ہمیں دیکھنے کو مل سکتا ہے اس کے بعد جو اس کے بعد جو نام ہے وہ ہے سوہی مقصود کا سوہی مقصود پچھلے سالوں میں ملتان سلطان سے کھیلتے رہے ہیں پی ایسل سکس میں جو ہے وہ مین آف دہ ٹورنمنٹ تھے پیئر آف دہ ٹورنمنٹ تھے ان کی ایکسیپشنل پرفارمنسز کی کی وجہ سے ملتان جو ہے وہ چیمپین بنا تھا پچھلے سیزن ان کا اتنا اچھا نہیں کیا تھا پی ایسل سیون جو ملتان سنہ نے کھیلا تھا پھر بھی ملتان کی ٹیم نے فائنلز کھیلا تھا مگر کمپیرٹیب لی ٹو کمپیرٹیب ٹو سیزن سکس اس طرح سے ان کی پرفارمنسز نہیں تھی مگر یہ اس سال اسلام آباد یونائیٹڈ کپ آٹ ہوں گے تو دیکھتے ہیں کہ اسلام آباد ان کو کیسے یوز کرتے ہیں میرے حساب سے تو یہ بہت ایکسائٹنگ پک ہے اسلام آباد کیلئے کیونکہ وہ جتنا ٹاپ ہیوی جاتے ہیں یہ صحیح مقصود کے لئے پرفیکٹ آپورجنیٹی ہوگی کہ وہ جہاں آکے اپنا سٹائل آف پلے کھیلیں جو اگریسی جو اگریسی پلے وہ دکھاتے ہیں جو اگریسی بیٹنگ کرتے ہیں وہ اسلام آباد کیلئے پرفیکٹ ہے اس کے بعد جو آپشن ہے وہ آصف علی کا ہے آصف علی رپیمبر دنیم آسلام آباد کے پروون پرفارمر ہیں فینشر ہیں چاہیے نیشنل ٹیم میں رن کریں یا نہ کریں نیشنل ٹیم میں آکے یہ پرفارم کریں یا نہ کریں مگر یہ اسلام آباد یونیٹڈ کے لئے ہمیشہ پرفارم کرتے ہیں ان کے پروون پرفارمر ہے میچ منر ہے ان کے اسلام آباد کو ان پہ کافی بلیف ہے تو پچھلے سیزن اگر آپ دیکھیں تو ان کا بہت اچھا نہیں کیا تھا جو جس طرح سے یہ پچھلے سیزن میں کھیلتے آئے ہیں اسلام آباد کے لئے مگر پھر بھی اس سال اسلام آباد ان کو ریٹین کیا ہے اور یہ اسی طرح کا رول جو ہے وہ اپنائیں گے فینشر والا جو یہ پچھلے سیزن میں کرتے آئے ہیں اس کے بعد ان کے پاس ایک ایک سائٹنگ ایمرجنگ پلیئر ہے جن کا نام ہے حسن نواز یہ جو ہیں وہ میرے خاصے ہیں تو یہ پنڈی بوئی مگر یہ ان کا آغاز جو ہے وہ کشمیر پریمیر لیگ میں ہوا تھا اس سال پچھلے سال جو کشمیر پریمیر لیگ ہوئی تھی اس میں یہ کافی انہوں نے جو ہے وہ ان نوٹیسیبل پرفارمنسز دی تھی ایس این اوپنر اور وہ کہتے ہیں کہ کافی اگریسیف کھیلتے ہیں اس سال انہوں نے ڈومیسٹک بھی کھیلا ہے نورڈن سے مگر ان کی انجری ہو گئی تھی ان کو شاید نہیں کی انجری ہو گئی تھی جس کے وجہ سے یہ زیادہ نہیں کھیل پائے تھے مگر بہت ہی ایک سائٹنگ پروسپیکٹ ہیں اگر ان پہ جو ہے وہ پروپر ان پہ توجہ دی جائے تو یہ فیوچر کے سٹار بن سکتے ہیں اس کے بعد ہم آل لاؤنڈرز کو دیکھ لیتے ہیں آل لاؤنڈرز میں جو بہت بڑا نام اسلام آباد کا ہے وہ شایدہ آپ خان ہے ان کے کیپٹن بھی ہیں شایدہ آپ نے اپنا آپ کو ایک پروپر آل لاؤنڈر کے طور پہ جو ہے وہ اپنی ایک جگہ بنا لی ہے بہت اگریسیف بیٹنگ کرتے ہیں ان پی ایس ای ان دا میڈل میڈل آرڈر سال شروع کے میچز میں ان کی کافی اچھی پرفارمنس تھی بہت زیادہ انہیں شروع کے میچز میں بکٹس لین پھر ان کو تھوڑا سا انجیری انجیری ہو گئی تھی ان کو فٹنس کے اشیوز آ گئے جس کی وجہ سے یہ کچھ گیمز مس کر گئے تھے اور اس طرح سے پھر ان کی بولنگ جو ہے وہ افیکٹیو نہیں رہی تھی مگر بیٹنگ میں یہ آپ نے ریسنٹ ورڈ کپ میں بھی دیکھا کہ کتنی اچھی انہیں پرفارمنس دی تھی تو اس کے بعد مہین علی جیسے میں نے ذکری کیا کہ مہین علی شروع کے میچز مس کریں گے ٹوارڈز لیٹر اینڈ جو بزنس اینڈ جس کو کہتے ہیں اس میں یہ شاید آویلیبل مگر اس وقت یہ آگے ٹیم کو جوائن کرتے ہیں نہیں کرتے یہ دیکھنا ہوگا مگر اگر یہ کرتے ہیں تو آپ صرف سوچ سکتے ہیں کہ اسلام آباد کی ٹیم جو ہے وہ کتنی اور زیادہ سٹرونگ ہو جائے گی اس کے بعد جی فہیم اشرف رانہ صاحب جن کو کہا جاتا ہے اسلام آباد کے لیے جو ہے وہ پروون پرفارمر ہیں بیٹ سے بھی رن کرتے ہیں بہت سے جو ہے وہ بہت اچھی پرفارمنسز دیتے ہیں پاکستان ٹیم میں یہ اس طرح سے جو ہے وہ اپنے آپ کو پروف نہیں کر پائے مگر آباد یونیٹڈ کے لیے انہوں نے کافی مائچ میننگ پرفارمنسز دی ہیں جب سے انہوں نے پی ایسل کلنا شروع کیا تو اسی طرح کا رول اس سال بھی ان سے امید ہوگی کہ یہ اسی طرح کی پرفارمنسز دیں اور اپنی ٹیم کو جتوائیں اس کے بعد جو جو ایک اور ان کے پاس آر لاؤنڈر ہیں جو میرے بھی تھوڑے سے فیوریٹ ہیں میں ان کو کافی فالو کرتا ہوں دومیسٹک میں وہ ہے مبصر خان پچھلے دو سال سے یہ قائد آدم پروفی کے پلیئر آر ٹرنیمنٹ رہ رہے ہیں بہت اچھی بیٹنگ کرتے ہیں میڈل آرڈر میں اور آف سمن پر آتے ہیں یہ بہت ہی لائک ٹو لائک پلیئر ہیں کاسم اکرم کے جو کراچی کنگز کے ہیں تو دیکھنا ہوگا کہ اسلام آباد ان کو کتنا چانسز دیتی ہے پچھلے سال اسلام آباد نے ان کو اتنے چانسز نہیں دیے تھے جس کی وجہ سے اور جو ان کو چانسز ملے تھے اس طرح سے پرفارم بھی نہیں کر پائے تو اس سال مجھے امید ہے کہ ان کو امرجنگ پیئر چانسز زیادہ ملنے چاہیے کیونکہ یہ ایک بہت پولیٹی کے پلیئر ہیں اور ان کو پی ایس ایس سٹیج کی ضرورت ہے جہاں پہ یہ اپنے اندر اور جو ہے وہ ایمپرویمنٹ لاسکیں اور اپنے آپ کو ایک پلیئر بنا سکیں اس کے بعد اسلام آباد کے پاس دو وکٹ کیپنگ آپشنز ہیں ایک آزم خان ہے آزم خان جو ہیں وہ آپ سب جانتے ہیں کہ ہارٹ ہیٹر بیٹر ہے پچھلے سال انہیں دو تین بہت ایک ایک سال آباد یونیٹ کے لیے اور اس بار بھی امید کرتے ہیں کہ وہ اسی طرح کی پرفارمنس کو کنٹینیو کریں گے رحمان اللہ گرباز جو افغانی پلیئر ہیں ٹاپ آرڈر کے پلیئر ہیں وہ دوسرے آپشن ہیں از وکٹ کیپر شروع کے میچز یہ بھی میس کریں گے کیونکہ اکھوان سان کی یو ای سے سی ریز ہے تو تین میچ کے بعد یہ آبیلیبل ہو جائیں گے اسلام آباد کو تو آپ صرف ابھی یہی دیکھ لیں کہ اگر ایلکس ہیز بھی آبیلیبل ہوتے ہیں اور احمان اللہ گرباز بھی آبیلیبل ہیں اور پھر آبیلیبل بھی آبیلیبل ہیں تو یہ کس قسم کا جو نا وہ ٹاپ آرڈر بننے والا اسلام آباد یونیٹڈ کا میرے صاحب سے اس طرح کے آپشن اور کسی بھی ٹیم کے پاس آبیلیبل نہیں ہیں تو دیکھتے ہیں کہ میکسیمم یوٹیلیزیشن کس طرح سے کرتے ہیں اسلام وار یونیٹڈ اپنے پلیئرز کی آبیلنگ میں اگر ہم دیکھیں تو ان کا جو کور بولنگ کا ہمیشہ سے رہا ہے پچھلے چند سالوں میں وہ انہوں نے اس کو میک شور کیا ہے کہ وہ انٹیکٹ رہے اس کو توڑا نہیں ہے انہوں نے کچھ زیادہ چینجز نہیں کی ہیں البتہ انہیں اس سال جو ان کے ساتھ جو لوگ پہلے بھی کھیل چکے تھے ان کو بھی انہوں نے واپس لے لیا تا کہ وہ مضبوط ہو جائے پہلا نام حسن علی پروون پرفارمر پی ایسل کے سیکنڈ موس ہائیس وکیٹ ٹیگر پی ایسل میں پچھلے سیزن سے پچھلے سال تو واقعی میں ان کی پرفارمنس اتنی اچھی نہیں رہی تھی جو اسلام آباد کو جو ان کو ایکسپیکٹیشن تھی اس طرح سے یہ پرفارمن نہیں کر سکتے جس کی وجہ سے اسلام آباد کے پیس اٹیک نے سفر بھی کیا تھا تو امید کرتے ہیں کہ اس بار حسن علی بہتر پرفارمن کریں گے جو پاکستان کب بھی انہوں نے کھیلا جو پہلے نیشنل ٹی ٹونٹی بھی کھیلا یا جو ٹیس میچز بھی کھیلے پاکستان کے لیے حال یہ دنوں میں اس میں بہت اچھی کار کردگی نہیں رہی ہے اس سٹینڈرٹ ہی نہیں رہی ہے جو حسن علی سے جو ہے جائے دوسرا نام جو ہے محمد وسیم جونئر کا ہے آج کل پاکستان ٹیم کا پارٹ ہے وائٹ بال میں اچھی بال کراتے ہیں بیسے تو ان کو لاؤنڈر مانا جاتا ہے مگر بیٹنگ سے یہ کچھ خاص ابھی تک کر نہیں پائے ہیں بال میں ان کو زیادہ بال کرانے میں زیادہ کمفٹیبل ہوتے ہیں فل لیند اور یورکر لیند بالنگ ان کی زیادہ افیکٹیو ہے اچھی پیس کے ساتھ بال کراتے ہیں تو یہ ایک ایسے بولر ہیں جو اس سال اسلامباد کے پیس ٹیک کو لیٹ کر سکتا ہے جس طرح کی ان کی ابھی فارم ہے کنٹینیوز کرکٹ کھیلتے بے آ رہے ہیں تو ان سے امید یہی ہوگی کہ اگر باقی بولر اس طرح سے اگر پر فارم نہ بھی کر پائیں تو ان کا سٹیپ اپ کرنا بہت ضروری ہے کیونکہ ان سے ایکسپیٹیشن بھی کافی ہوں گی اسلامباد کو دیکھنا ہے کہ اس ایکسپیٹیشن کو میٹ کر پاتے ہیں اس سیزن کے مال ملز انہوں نے ویسے تو یہ ایلک سیلز کے ریپلیسمنٹ ہے مگر ابھی تک مجھے پتہ نہیں کہ انہوں ٹیم کو جوائن کیا ہے کہ نہیں کیا اچھے لیفت آرم پیس بولر ہیں پہلے بھی پیس ہل کھیل چکے ہیں کراچی کینگ سے بھی کھیل ہے پیشاور سے بھی کھلے پاکستان کنڈیشن میں پہلے بھی بول کرا چکے ہیں تو ان کو پتہ ہے کہ ٹی 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 میں کیسے بولنگ کرانی ہے اور اسلام آباد کے جس طرح سیٹ اپ بولنگ کا جو ان کے پاس آپشن ہیں اس میں ٹیم آل میں اس کے انکلوجن بہت ضروری ہوگا کیونکہ ایک تو لیفٹ آم بولر ہیں پیس کے ساتھ بال کراتے ہیں اور کافی ایکسپیرینس ہے ٹی 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 اگر تو یہ آویلیبل ہیں پہلے گیم سے تو میرے میرے ساب سے ان کو پلائنگ ٹی ٹی ایونیوین کا پارٹ ہونا پیس ٹی 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 ان کے پاس برائیٹی ہے یہ کافی سٹریٹ سمارٹ بولر ہیں رنز کنٹین کرنا جانتے ہیں ڈیت اوورز میں کافی اچھی بولنگ کراتے ہیں یہی ایلیمنٹ جو ہے وہ ایک ایسا بولر سامباز یونیٹیٹ کو چاہیے تھا جو کہ ان کو ڈیت اوورز میں جو ایک پرابلم ہاری تھی کہ رنز لیگ ہو رہے تھے تو وہ رومان رئیز جو ہیں وہ ایک سٹیبلیٹی وہ ایک ایکسپیرینس پروائیٹ کرتے ہیں اس کے بعد انہوں نے ایک اور پک کی ہے ٹوم کرن کی پہلے سال پی ایسل کھیلیں گے اس بار بولنگ کراتے ہیں پرائیمیریلی مگر بیٹنگ بھی کر سکتے ہیں ڈیت اوورز میں زیادہ بولنگ کراتے ہیں تو ان کے جو نمبرز ہیں اگر آپ دیکھیں تو وہ دورہ سا ایکانومی ان کی کافی ہائی رہت کی کیونکہ ڈیت اوورز میں بولنگ کراتے ہیں مگر ان کی کالیٹی یہ ہے کہ یہ وکٹس بھی لیتے ہیں اب دیکھنا یہ ہوگا کہ اسلام آباد ان کو یوز کرتی ہے یا یہ بینچ پلیئر کے طور پر رہتے ہیں شاید اسلام آباد یونیٹڈ ان کو کچھ کیمز دے دے اگر روٹیشن پولیسی وہ اپناتے ہیں کیونکہ لاسٹ جو اسلام آباد کو ایک سب سے بڑا جو مسئلہ آیا تھا وہ انجریز کا آیا تھا کہ ان کی جو مین پلیئر سے انجرڈ ہوئے تو جنہوں نے ان کو ریپلیس کیا وہ بھی انجرڈ ہو گئے پھر جو ریپلیس کرنے والوں کو جنہوں نے ریپلیس کیا وہ بھی انجرڈ ہو گئے تھے تو اس بار دیکھنا ہوگا کہ اسلام آباد جو ہے وہ کس طرح سے اپنے پلیئرز کو روٹیٹ کرتی ہے خاص طور پر بولرز کو اس کے بعد جو بہت ہی ایک ہارٹ پک تھی پی ایسل ڈرافٹ میں وہ عبرار احمد کی تھی عبرار احمد آپ سب جانتے ہیں کہ انہوں نے ٹیسٹ سیریز سے اپنا کیریئر کا آغاز کیا بہت ہی شاندار ان کا آغاز رہا ہے اب تک ٹیسٹ کرکٹ میں وائٹ بول میں یہ بھی پاکستان کے لیے نہیں کھیل پائیں تو امید یہی ہے کہ پی ایسل میں ان کو اتنے چانسز ملیں کہ وہ اپنی اپنا جو اپنی پرفارمنسز دے سکے ان پی ایسل تاکہ ان کو جو ہے وہ وائٹ بول فارمیٹ میں بھی کنسٹر کیا جائے شادہ آپ کے ساتھ ان کا جو پیئر ہے وہ کافی اچھا بن سکتا ہے کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ پاکستان میں جو کچھ بہنیوز ہیں جیسے ملتان اور لاہور ہیں یا بسپن کو مدد ملتی ہے تو وہ وہاں پہ کافی افیکٹیو ہو سکتے ہیں اور کراچی اور پنڈی میں جو ہے وہ وہاں پہ پیس بولنگ کو زیادہ جو ہے مدد ملتی ہے اور وہاں پہ رن بھی زیادہ ہوتے ہیں تو وہاں دیکھنا ہوگا کہ ان کو چانس ملتا ہے کہ نہیں ملتا مگر ان کو جو ہے چانس ضرور ملنا چاہیے اس طرح کے میسٹری بولرز کو پلنگ الیون کا پارٹ ہونا چاہیے اس کے بعد ریپلیسٹرنٹ ایک اور جو انہوں نے لیے وہ زفر گوھر کیلئے ہے زفر گوھر ہمیشہ سے اسلام آباد کا پارٹ رہے ہیں ہر سال جو ہے یہ کسی نہ کسی طرح اسلام آباد ان کو واپس سکوارڈ میں پک کر لیتا ہے مگر بدقسمتی سے یہ زیادہ گیم ان کو مل نہیں پاتے اور یہ پھر جو ہے وہ بینچ وارم کرتے ہیں پورے سیزن تو کوالٹی پلیئر ہیں لیپ ٹام سپنر ہیں مگر بدقسمتی بس یہ ہے کہ کیونکہ ان کو سکوارڈ میں ٹیم میں جگہ نہیں بن پاتی ہیں جس کی وجہ سے ان کی ایس سچ کوئی خاص ایسی جنہا پرفارمنس نہیں ہے جس پر ہم بات کر سکیں اس کے بعد جو ایک اور انہوں کے پاس جو ایک لیفٹ آرمر لیفٹ آرم پیسر آبیلیبل ہیں وہ ہیں فضل اکپارو کی اغوانستان کے پلیئر ہیں یہ بھی شروع کے گیم مس کریں گے کیونکہ اغوانستان کی سیریز ہے اس کے بعد یہ تین دوسرے یا تیسرے گیم کے بعد یہ آبیلیبل ہو جائیں گے تو اب دیکھنا یہ ہوگا کہ ٹیمال ملز اور رومان رئیس کے ساتھ جو ہیں وہ یہ پریفرڈ چوائز ہوتے ہیں کہ نہیں کیونکہ یہ یہ نیا بال اچھا کرتے ہیں کی بال سونگ ہوتی ہے یہ اچھی پیس پر بال کراتے ہیں اور آج کل ٹی ٹونٹی سرکٹ میں یہ ان کا نام زیادہ آ رہا ہے تو انہوں نے بی بیل بھی کھیلی انہوں نے یو ای لیگ بھی کھیلی تو دیکھنا ہوگا کہ پی ایسل میں اسلام آباج انیڈیٹنگ کو کس طرح سے یوز کرتی ہے اس کے بعد انہوں نے ایک اور ریپلیسمنٹ لی تھی گس اٹکنسن کے نام سے یہ تھوڑے سے اننون پلیئر ہیں ٹی ٹونٹی سرکٹ میں بیسکلی یہ انگلینڈ کے پلیئر ہیں سرے کاؤنٹی سے کھیلتے ہیں اور ابھی انہوں نے جو ہے وائس سائز سے اپنا ٹی ٹونٹی کرکٹ میں نام بنانا شروع کیا ہے ابھی جو لوگ یو ای لیگ کو جنہوں نے فالو کیا ہے وہ جانتے ہوں گے کہ یہ ایک ٹیم اس ٹیم میں تھے یہ کسی ایک ٹیم میں مجھے نام نہیں exactly یاد مگر وہاں پہ ان کی کچھ اچھی بولنگ جو تھی وہاں پہ نظر آئی تھی خاص اور پہ جو انہوں نے میڈل آورز میں جو بولنگ کی ہے تو دیکھنا ہوگا کہ اسلام آباد کے بعد بولنگ آپشنز کافی زیادہ ہیں تو دیکھنا ہوگا کہ وہ کس طرح سے اپنے ریسورسز کو یوز کرتے ہیں اور کس طرح کی وہ کس طرح اپنے پلیئرز کو روٹیٹ کرتے ہیں تاکہ ان کو ریسٹ بھی ملے اور وہ اپنی جو ٹیم کی پرفارمنس ہے وہ کمپرمائز بھی نہ ہو لاس بڑ نوٹ ڈالیز جو ان کے موس ایکسائٹنگ امرجنگ پلیئر ہیں وہ ہیں زیشان زمیر جو کہ اچھے پیز بولر ہیں انڈر نینٹین وڈ کپ بھی کھیلے ہوئے ہیں پچھلے سال انہوں نے اسے بھی ایک ہی گیم کھیلا اور ایک ہی اوور کرایا اور اب بابا رازم کو انہوں نے آؤٹ کیا اور اس کے بعد یہ انجرڈ ہو گیا اور پھر یہ پورا سیزن نہیں کھیل پائے تو امید یہی ہوگی کہ یہ فولی فٹ ہو گئے ہوں گے اور اب کیونکہ ان کی اسلام آباد میں تھوڑی ضرورت اس لیے بھی ہے کیونکہ تو یہ امرجنگ بولر ہیں دوسرا یہ کہہ کہ یہ کافی اچھی اچھے پیس کے ساتھ بول کر آتے ہیں تو کیونکہ اسلام آباد یونیٹڈ جو ہے وہ زیادہ تر گیمز اپنے پانچ گیمز جو ہے ہوم گراؤنڈ برنڈی میں کھیلے گی تو وہاں پہ پیس بولرز کو زیادہ ہیلپ بھی ملتی ہے تو ان کا جو ہے وہ فٹ ہونا اور ان کا ردم میں ہونا ضروری ہے اسلام آباد یونیٹڈ کے لیے تو دیکھنا ہوگا کہ اسلام آباد یونیٹڈ کس امرجنگ پریئر کے ساتھ پرفر کرے گی جانا کہ زیشان زمیر یا مبصر خان یا حسن آباد یا ان کے پاس تین آپشنز آبیلیبل ہیں تو دیکھنا ہوگا کہ وہ کس آپشن کے ساتھ میدان اترتے ہیں تو بیفور بیگو آن ٹو ڈسکس آر گلی کرکٹ شو پلینگ الیون آب اسلام آباد یونیٹڈڈ اگر آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے تو پلیز ہمارا چینل سبسکرائب کر لیں ویڈیو پسند آ رہی ہے تو لائک بٹن بھی دبا دیں اور ہماری پلینگ الیون کے بعد آپ اپنی پلینگ الیون بتائیں کہ آپ آپ کو کیا لگتا ہے اسلام آباد کو کیا پلینگ الیون کھلانی چاہیے اگر آپ ہمارے پلینگ الیون سے اگری کرتے ہیں تو ہمیں کومنٹ میں بتائیں نہیں کرتے ہیں تو پھر بھی جو پلینگ الیون ہے فور دیر فرس کیم اگینس کاراچی کنگز وہ ہے کہ جی کولن منرو اور پال سٹرلنگ جو ہیں وہ اپن کریں گے اس کے بعد اس کے بعد رسیو انڈر ڈو سن جو ہیں وہ ون ڈاؤن آئیں گے ٹھیک ہے اس کے بعد ہم نے جو ہے وہ پک کیا ہے آب مبصر خان کو از این امرجنگ پلیئر کیونکہ مجھے لگتا ہے کہ وہ ابھی کافی فارم میں ہیں اور ان کے ڈومیسٹک کافی اچھا گیا ہے خاص اور پاکستان کپ میں انہیں بہت اچھی بیٹنگ کی تھی تو مجھے لگتا ہے کہ ان کو چانس ملنا چاہیے اس کے بعد ان کے شاداب خان آزم خان یہ ان کے جو ہے وہ لور میڈل آرڈر ہو جاتا ہے جہاں پہ آکے اگریسیف بیٹنگ دونوں کرتے ہیں اور پھر اگر ان کو ٹاپ آرڈر میں کافی اچھا سٹارٹ مل جاتا ہے تو شاید مبصر کی بیٹنگ ہی نہ آئے اور شاداب اوپر آ جائیں اور پھر نیچے ان کے جو فینیشرز ہیں آزم خان آصف علی اور فہیم اشرف پھر یہ آ جائیں بیٹنگ کرنے کے لئے تو یہ ان کا ایک بہت ہی سولٹ لو اور میڈل آرڈر جو ہے وہ بنتا ہے جس سے بہت اگریسیف ہے اور فینیشر کا رول بھی پلے کر سکتے ہیں اور اگر ٹیم کو تھوڑی سی کونسولیڈیشن چاہیے تو یہ وہ بھی کر سکتے اس کے بعد میں یہ عزیم کر رہا ہوں کہ تمال ملز نے ٹیم کو جوئن کر لیا ہے اگر دونے نے جوئن کر لیا ہے تو وہ پلینگ الیون کا پارٹ ہوں گے اگر انہیں جوئن نہیں کیا ہے تو پلینگ الیون جو ہے اسلام وان یونیٹیٹ کی ہے یہ ہمارا ٹاپ آرڈر ہے مبصر خان شاداب خان آزم خان یہ ہمارا 456 میڈل آرڈر ہو جاتا ہے پھر آصف علی فہیم اشرف اور وسیم جونئر یہ ہمارے بلو اور میڈل آرڈر سلیش بولنگ آپشنز ہو جاتے ہیں فہیم اشرف اور وسیم جونئر اور پھر حسن علی اور ٹیمال ملز یا رومان رئیز دونوں میں سے کوئی ایک جو ہے وہ ہمارے بولرز ہوں گے تو یہ تھی ہماری پلینگ 11 فور اسلام آباد یونائیڈ اگر آپ کو یہ انیلیسس پسند آیا ہو تو پلیس لائک کریں کومنٹ میں بتائیں اور ہمارا چینل ضرور سبسکرائب کریں ہم جو ہے وہ اب پی ایسل کے میچز جو ہے وہ کلوزلی فالو کریں اور جیسے جیسے ہمیں موقع ملتا جائے گا ویسے ہم آپ کے ساتھ کنیکٹ ہوتے رہیں گے آپ کی خدمت میں بی ایسل کے دوران حاضر ہوتے رہیں گے تو انٹل دن اللہ حافظ